بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم السلام علیکم سٹوڈینٹ کیسے آپ امید کرتا ہوں سب خیریت سے ہوں گے اللہ پاک آپ سب اپنے زمان میں رکھیں آمین سٹوڈینٹ جیسا کہ دیلی بیسیس کے پر میری کوشش ہوتی ہے کہ یونیورسٹی کے اندر جو دیلی بیسیس کے پر معاملات چینج ہو رہے ہیں میں ان سے آپ کو اگاہ کرتا چلوں اس وقت یہ لہر چلی ہوئی ہے کہ سٹوڈینٹ بہت زیادہ پرفنسے ہوئے ہیں اسائنمنٹ سمیشن کی ڈیٹس کے اوپر اس سے زیادہ پریشان ہے جو آن لین ورکشاپ شہر ہیں ان معاملات میں تو سٹوڈینٹ بہت سارے اور بھی معاملات ہیں یونیورسٹی کے جن کی طرف آپ کی توجہ لانا ضروری ہے تو آپ کے سارے اویلی بیسیس کے پر یونیورسٹی کے اندر جو انسی چینجیز ہو رہی ہیں آپ سے یہ شیئر کر رہے ہیں تو آج کی ویڈیو کے اندر جو سب سے ایمپورٹنٹ چینجیز ہے اور اس کی لاسٹ ڈیٹ ٹوٹی ایٹ اگرسٹ ہے اگر تب تک نہیں کریں گے تو آپ کا ایڈمیشن کینسل ہو جائے گا وہ کون سی نیوز ہے اس کو شروع کرنے سے پہلے تمام نیانوالی سٹوڈینٹس اور ویور سے گزاری چاہے ہیں کہ وہ سار اومر جو اوپن یونیورسٹی میں ایز ایٹوٹر اور لیکچرر کام کریں ان کے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اور سٹوڈینٹ ویڈیو کو ایک لائک ضرور کر دیجئے گا سٹوڈینٹ آپ سے یہ چیز شیئر کر رہوں کہ بہت سارے سٹوڈینٹس ایسے ہیں جنہوں نے اس دفعہ اپنا جو سپرنگ ٹوٹھوزنٹ ٹوٹی یعنی کہ بھار دوہزار بیس کا جو ایڈمیشن لیا تھا اس کے اندر انہوں نے اپنی فیز کی دو انسٹالمنٹ کروائی تھی ٹھیک ہے اب یہ سٹوڈینٹس بیشہ کانٹینیو سٹوڈینٹس والے ہیں جب وہ فریش سٹوڈینٹس ہیں جنہوں نے فرس ٹائم ایڈمیشن لیا تھا ان دونوں کو یہ اپرچنیٹی دی گئی تھی کہ وہ کیا کر سکتے ہیں اپنے لیے انسٹالمنٹ کروا سکتے ہیں اپنی فی کی انسٹالمنٹ کروا سکتے ہیں فرسٹ انسٹالمنٹ انہوں نے سمیٹ کروا دی دوسری انسٹالمنٹ کی فی سمیشن کروانے کی لاسٹ ڈیٹ ٹوئنٹی ایڈ اگست ہے جو کہ پانچ سے ساتھ دن رہا گیا تو سار اس وجہ سے آپ کے ساتھ یہ چیزیں شیئر کرتے رہتے ہیں تاکہ سٹوڈینٹس سٹوڈینٹ کا اگر اس طرح دھیان نہیں ہے وہ اپنی معاملات میں پریشانوی میں بھنسے ہوئے ہیں تو پھر اس طرح بھی وہ فوکس کر کے جو بچوں نے بھی انسٹالمنٹ سمیٹ نہیں کروائیں گے ورکشاپ لیتے رہیں گے سارے معاملات کر لیں گے لیکن انسٹالمنٹ سمیٹ نہیں کروائی ان کا سمیسٹر کینسل ہو جائے گا تو سارے اس وجہ سے آپ سے یہ ڈیلی بیسیس کے اوپر ڈیلی جو اپ ڈیٹ ہوتی ہے وہ شیئر کرتے ہیں تاکہ سٹوڈینٹس الیٹ ہوں اور بھی اویر رہے یونیورسٹی کی سٹویشن سے اب یہاں پر سٹوڈینٹ پریشان ہونے کی بلکل ضرورت نہیں کیونکہ یونیورسٹی نے جب آپ کو فرس انسٹالمنٹ کے لیے فارم دیا تھا اس کے ساتھ چلان فارم انسٹالمنٹ نمبر ٹو کبھی تھا بہت سے سٹوڈینٹس سے وہ بھی گم جائے گا اس کے بھی میں جو پتہ ہے نیچے کمنٹس آئیں گے سار وہ نہیں ہے کیا کرے اس کا اس کا بھی اسی کی اندر آنسٹ دے 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 تو بیٹر ڈسکرپشن میں میں نے لنک رکھ دی ہے آپ نے وہاں پر جا کر کلک کرنا ہے وہاں پر جا کر اپنا رول نمبر لکھنا ہے آپ کو نیا چلان فارم جنریٹ کر کے دے دیا جائے گا اس کا پرنٹ آٹ لینے فیل کر کے جتنی آپ کی فی بنتی ہے جتنی انسٹالمنٹ بنتی ہے اس کو بینک کے اندر جمع کروا کر اٹھائیس اگرس سے پہلے پہلے اپنے ایڈمیشن کو اپنے جونسیس فی ہے اس کو پورا کر کے اپنے سمیسٹر کو کلوز کریں اچھے طریقے سے اس کو سیف کریں اب رہی بات بچوں نے آن لائن ورکشاپ سے لیٹڈ بھی اس کے نیچے ہی کوئیسٹنز کافی کرنے ہیں تو سٹوڈنٹ آن لائن ورکشاپ ابھی چل رہی ہیں جن بچوں کے اپ ڈیٹ نہیں ہو رہے جن بچوں کو ورکشاپ کے کوڈ نہیں شو ہو رہے وہ بھی ویٹ کریں ابھی تیسرا فیز باقی ہے جو یکم سپٹمبر سے 15 سپٹمبر تک چلے گا انشاءاللہ اس کے اندر کوڈ اپ ڈیٹ ہو جائیں گے باقی کون کون سے کوڈ اپ ڈیٹ ہو رہے ہیں کون کون سے کوڈ اپ ڈیٹ نہیں ہوگے کن کی فیسٹو فیسٹ ورکشاپ ہوگی کون سی اسائنمرٹس آن لائن سمیٹ کروانی ہے کون سی بائی پوست بیجنی ہے ان کی تمام تفصیلات آر ایڈی میں ویڈیوز بنا چکا ہوں ڈسکرپشن میں میں نے لنک رکھ دی ہیں آپ اس کے پر جا کر دیکھ سکتے ہیں تو سٹوڈنٹ پھر بھی آپ کو کوئی کوئیسٹن ہو آپ اس کے اندر مجھ سے پوچھ سکتے ہیں کومنٹ باکس پوچھ سکتے ہیں نیچے میں نے سوشل میڈیا کے لنکس دیئے ہوئے ہیں ایف بی پہ اور فیس بک پہ اور مجھ سے آپ انسٹرگرام پر رابطہ کر سکتے ہیں وہاں سے انفرمیشن لے سکتے ہیں میں انشاءاللہ آپ کو ضرور اس نے شیئر کروں ویڈیو کو لائک کیجئے گا سب سے شیئر کیجئے گا اپنا بہت سرا خیار رکھی گا مجھے اجازت دیجئے گا میں لب لیس آل اف یو اسلام علیکم ورحمت اللہ